ناران سے واپسی پہ مسٹر یوسف عوان اپنی داری کو داری گولی کی رفتار سے دوراتے ہوئے آپ اُسرت مناظر کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے واپسی کے واپسی کا سفر کاغان کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں یہ تاریخی گدے یہ کھچر تھا کھچر تو کھچر بہت کھچر اور جو یہاں پہ بڑے کامل نہیں پائے جاتے ہیں ہمارے آگے ساکر پورشی کی گاڑی اور انتہائی خوبصورت مناظر بنیادی مرکز سید رجوال کے قریب سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے بالکل دائیں طرف سڑک کے دریائے کنہار مسلسل ہمارے ساتھ ناران سے نانسیرہ تک ہمارے ساتھ ملے گا سڑک کے کنارے چھوٹا اسی ایک ٹک شوق جنہوں نے جھنڈے لگا کے لوگوں کو راکب کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ وہ ان سے کچھ بوتلے بغیرہ بھی ہیں لیکن لیکن ہماری ٹیم شاید اس میں شامل نہیں جو سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کچھ کھائے بھی ہیں انتائیس سر سبز شاداب علاقہ انچے انچے پہاڑ اور اس میں بل کھاتی ہوئی سڑک پہ یوسف آوان کی گاڑی تین سو تین ایک گاڑی کو اوور ٹیک کیا انہوں نے بڑی خوبصورتی سے جو چند منٹ پہلے ہمارے حالات تھے اس سے تجھتا یہی تھا کہ ہم سب ہاسپیٹل جائیں گے سب سے پہلے لیکن عددالہ کا فضل کرم ہوا کہ چند شیطانی چرخیں یہاں سے گزرے جن کی آواز آپ نے ضرور سنی ہوگی بلندو بالا پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ جو ہریپور تک جائے گا اور ہم شاید اٹھا بہر میسٹے کریں گے ہم لوگ دعا کریں کہ وہاں پہ ہمیں کوئی کھنے کی اچھی نیز مل جائے اور ہم درس گئے ہیں چکل بھوٹی کو ہمیں اسی نگرہ ہے آج ہوں جو کوئی کھنے کیا جد بھوٹی کو سکتا ہے آج ہوں جو کوئی کھنے کی بہت شرم نگ ہے جی اتھا بہت ہے رون شکریہ